السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یو ٹی جائے بریکنگ نیوز شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر آمل یاکت کے حوالے سے ڈاکٹر آمل یاکت آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کی لاش بری حالت میں گھر میں پائی گئی گردو نوا کے لوگوں نے جب پولیس کو اس کی اطلاع دی تو انہیں ہسپیٹل لے کر جایا گیا لیکن ہسپیٹل سے اطلاع کنفرم ہوئی ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں ان کی انتقال کی وجوہات کیا تھیں کس وجہ سے ان کی موت واقعہ ہوئی یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا لیکن اطلاع یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر آمل یاکت آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں چند دن پہلے اپنی دینوں بیویوں کے بارے میں کہتے ہوئے کہ اللہ تم سے پوچھے اور اپنے بچوں کو یاد کرنے والے آمل یاکت آج اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہیں ان کے موت کی وجہ کیا بتائی جاری ہے کس وجہ سے ہوئی آپ سبھی جانتے ہیں کچھ ایسی ویڈیوز اور کچھ ایسی تصاویر سامنے آئیں تھی جس پر وہ بہت زیادہ دلبرداشتہ تھے شرمندہ سے لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے انہوں نے شیئر کی تھی کچھ ویڈیو پر ان کی اس ویڈیو پر بھی لوگوں نے کافی زیادہ برا بلاہی کہا تھا کیونکہ اس طرح سے دھرڈ وائف نے کچھ ویڈیوز شیئر کی تھی جس پر انہیں جو تھا وہ گھر سے باہت نکلا ہی مشکل ہو گیا تھا آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے آڈیو کلپ بھی ان کی لاسٹ پانچ دن پہلے کی جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر اپلوڈ کی تھی جس میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں مکمل آڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آملیاقت کے لیے یہی دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے سگیرہ کو بیرا گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کی بخشش فرمائے دنوں زیادہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آملیاقت پچھلے دنوں دانیا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد کافی خوش بھی دکھائی دی لوگوں نے کافی زندے نے کرسائز بھی کیا بہت برا بلا بھی بولا پھر چند ماہ بعد تین ماہ بعد ہی ان کی وائف نے ان کی کچھ ایسی ویڈیوز شیئر کی جس پر لوگ انہیں بہت برا بلا گئے ایک اسلامی سکولر کے بارے میں ایک ایسی برہنہ ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی اور اس سے یہ کہہ جانے لگا کہ یہ کوکین کا نشہ کرتے ہیں اور بہت کچھ اور چیزوں کا بھی نشہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز رہتی تھی اور اب تو ان کے عمر کا تقاضہ بھی ایسا تھا کہ ایسی کوئی بھی چیز انہیں بہت زیادہ نقصان پنچاتے پچھلے دنوں بھی دو دفعہ وہ ہاسپیٹل جا چکے تھے دل کی مرز کی وجہ سے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو پایا ہے کہ آخر وجوہات کیا بنی اور ان کی انتقال کی خبر کیا آئی کیونکہ وہ گھر میں ہی ایسی حالت پر پائے گئے تھے جیسے انسان مردابرہ ہاسپیٹل میں ان کے منعے کی خبر کنفرم ہو گئی ہے عامل لیا کر جو ہیں انہوں نے لاسٹ ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی تھی اپنے بچوں کی اور انہیں بہت زیادہ مس بھی کر رہے تھے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور انہوں نے بڑے بھی وش کرتے ہوئے لیکن ان کے بچوں نے بھی کبھی ان کے طرف مٹ کر نہیں دیکھا اب ان پر کیا بیٹھ رہی ہوگی یہ تو خدا ہی عالم جانتا ہے کہ باپ کے چلے جانے کا غم وہ کس طرح سے اب برداشت کرے ہوں گے پہلے باپ تو دور سے نظر آتا ہی ہوگا لیکن اب تو وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور مغفرت کے لیے انہ اللہ و انہ اللہ راجعون ضروری کھے گا مجھے دیجئے کا اجازت اللہ نکبان